کل پنجاب کے کسانوں نے ملک گیر اتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سے گندم بھی خریدو اور جنہوں نے یہ گندم کرائیسز پیدا کیا ان کو جو ہے اکاؤنٹبل حراست میں لو کمر صاحب آپ کی جانب اب سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے وزیر آزم نے بڑا سٹرانگ سٹیپ لیا انہوں نے کمیٹی بنا دی مگر جب انہوں نے کمیٹی بنائی تو اس کا منڈٹ بعد میں بلکل نیرو کر دیا گیا اور کہا کہ جی یہ کمیٹی جو ہے یہ صرف اس بات کی تحقیقات کرے گی کہ جو امپورٹس ہیں ویٹ کی وہ مارچ کے مہینے میں جو ہے وہ کیوں آئیں تو پہلے تو اس کا ایمبٹ کافی بڑا تھا تو سکھڑ کے کم کیوں کیا گیا وزیر آزم صاحب نے صرف کمیٹی نہیں بنائی تھی کمیٹی تو اس لیے بنی تھی اور چیزیں ایویڈنٹ تھیں کہ وہ امپورٹ کا فیصلہ کب ہوا کیسے ہوا اور اس کی بھی ظاہرہ آزمشن یہی تھی کہ شاید ضرورت یہ سٹریٹیجیک ریزرو گندم کا رکھنا ملک کے اندر اس سے پہلے بھی جب بھی گندم کا بہران پیدا ہوا ہے تو میڈیا پہ اور ہر جگہ جو حکومتوں پہ تنقید کی گئے ڈیفرنٹ گورنمنٹس پہ وہ تنقید کیا ہوتی تھی کہ کیا اکومت اندھی تھی انہیں پتا نہیں تھا کہ وہ بروقت امپورٹ کر کے رکھتے ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑا ہمیشہ سے ویٹ کا جو مسئلہ سمگلنگ کا بھی ہے ہمارے امسایہ ممالک بلخصوص افغانستان میں ہمارا ایک ویٹ کا قابل ذکر حصہ سمگل ہو کے جاتا ہے وہاں ریٹس کا بھی فرک ہے اور وہ بہت بڑا منافع بخش بھی ہے تو اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے بجا کے امپورٹ میں غلطی ہوئی لیکن وزیراعظم پاکستان نے جہاں انکوائری کا فیصلہ کیا تھا وہاں پیسکو کے ذریعے جو گندم کی خریداری ہونی تھی اس کا ٹارگٹ بھی بڑھایا تھا ففٹی پرسنٹ سے زیادہ شد پچھ ففٹی فائی پرسنٹ سعودیہ جانے سے پہلے تو ایک تو اس ویکیوم کو کافی حد تک کیونکہ پری ڈومینٹلی ہمیشہ سے روایتی طور پر پیسکو ہی گندم خریداری کرتی رہی ہے جو پنجاب حکومت کی خریداری تھی یہ تو بہت بعد میں شروع ہی اور وہ کافی حد تک گیا سوال آپ سے یہ بھی ہے دیکھیں آج اخباروں میں بھی یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جب کسانوں نے اتجاج کیا تو ان کے اوپر لاتھیاں برسائی گئیں ان کو حراست میں لیا گیا اور دوسری بات یہ کہ کمیٹی کا جو پیمانہ تھا وہ تو کافی وسیع تھا پھر بعد میں اس کو سکڑ کے صرف مارچ کے مہینے تک محدود کیوں کیا گیا محلی کمیٹی کا جو ٹی او آرز بنے تھے وہ تو وہی ہیں وہ اس وقت بھی سامنے آئے تھے اور ان میں کوئی ایسی تبدیلی اچھتا صرف مارچ کے مہینے تک محدود نہیں ہے ٹی او آرز کی حد تک تو میرا خیال ہے ایسی ہے باقی اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو میں اسے ذاتی طور پر آگاہ نہیں ہوں لیکن ٹی او آرز کمیٹی کے جب کمیٹی کونسٹیوٹ ہوئی تو اسی وقت بنے تھے اور وہ تو وہی تھے ان میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے میرے حال ہے اور نہ میرے میرے علم بھی نہیں ہے اور ہوئی بھی نہیں ہے ٹی او آرز وہی ہیں کمیٹی کے جی اچھا چلے یہ تو آپ نے ایک جو ریکارڈ کی درستگی کر دی آن عباس صاحب آپ کی جانب مجھے پتہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کافی بات بھی کی ہے ویٹ کرائسز کی اوپر مگر یہ بنایا وہاں کرائسز تو خیر پی ایم ایلین کا نہیں ہے نا یہ تو کیر ٹیکر گورنمنٹ کا ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ کو ہم نے کال بھی کی ہم نے کاکر صاحب کو کال کی انوار اللہ کاکر صاحب اس وقت وزیر آزم تھے ان کو کال کی انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا تو اکیلے آؤں گا پھر مرتزہ سلنگی صاحب نے معذرت کر لی جو فیڈرل منسٹر فور انفرومیشن ان کا ہمیں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا پھر کاؤسر عبداللہ ملک صاحب جو فیڈرل منسٹر فور نیشنل فورڈ سیکیورٹی تھے انہوں نے فون پٹک دیا تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ کرائیسس تو کیر ٹیکر نے بنایا تھا اچھا اس میں بڑی انٹرسنگ فیکٹس ہیں اگر آپ کو یاد ہو یہ کاؤسر عبداللہ ملک صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں نے سنی تھی اور ٹی وی پہ انہوں نے اپنے گھر پہ انٹریو دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی کہ آپ یکرین سے گندم امپورٹ کریں پاکستان میں گندم امپورٹ ہوتی رہی ہے سوال صرف تین تھے نمبر ون کہ جس وقت آپ پاکستان میں گندم امپورٹ کر رہے تھے تو چالیس لاکھ ٹن کے زخائر تھے تو آپ نے یکرین سے گندم کیوں مانگائی نمبر ون نمبر ٹو آپ اگر اوپن انٹریو یعنی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جتنی دل کے رہے لیا آپ آپ نے مقصود کیوں نہیں کیا بھئی پانچ لاکھ ٹن مانگوا لیا یا دس لاکھ ٹن تو چونترس لاکھ ٹن تک کہا گئی دو تیسرا سوال یہ تھا کہ جب یہ گندم امپورٹ کی اجازت ملی ہے اس کے آٹھ دن کے بعد یکرین سے نورمالی پچیس دن لگتے ہیں آٹھوے دن پہلا جہاز یعنی کہ پہلی نومبر کو پہلا جواز کیسے پاکستان لگیا تھا اس کے سوال اور چوتھا اور آخری سوال یہ تھا کہ یہ جب سارا پروسس چل رہا تھا مارچ کے اندر اپریل کے اندر بھی گندم آئی تھی جب یہ گورنمنٹ آ چکی تھی تو ان کی حکومت میں بھی گندم آ رہی تھی یہ چار سوال مینلی پوچھے گئے تھے ہم مزے کی بات یہ ہے کہ جو فیڈل منسٹر تھے انہوں نے کہا جی میں نے تو اس کو روکا تھا لیکن میری ریکمینڈیشن کے باوجود علاو کر دیا پھر جب انیشل کمیٹی کی ریکمینڈیشن دی گئی رانہ تنویر صاحب کی اپنی زبانی جو میرے آرنربل کلیگ نونلک سے بیٹے ہیں ان کی گورنمنٹ انہوں نے کہا جی کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی ہم سے نہیں نگران سیفرٹ نے غلطی ہو گئی تھی امپورٹ نہیں کرنا چاہاں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے میرے خیال میں بعد میں کسی نے چابی پھیری انہوں نے کہا شریکیں جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے انہوں نے کہا جناب ان کو رگڑیں گے تو مارچ افریل میں اپنی بھی طبیت خراب ہو جائے گی اور دوسری بات ہے کاکر صاحب کو یا موسن نکوی کو رگڑنا مطلب کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے وہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں اسی سے پچاسی عرب کسی شخص نے جے میں ڈالا ہے ایٹ دی کاسٹ آف پنجاب کے کسان اور آج انفورچنیٹنی ایک گندم کا دانہ پورے پنجاب میں نہیں خریدا گیا اور اس وقت گندم بائیس صور پر من کے حساب سے سڑکوں پر رول رہی ہے سو پنجاب کے کسان کو برباد کرنے میں ناصر نگران گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کے پاس یہ منڈٹ تھا آپ انویسٹیگیٹ کرتے کم از کم کسی فیڈرل سیکٹری کو نہیں کسی چھوٹے سے سیکٹری کو سیک کر دیتے یعنی کہ پتا تو دیتے کس نے وہ سمری کس نے بنائی وہ اپنیو کس نے کی دیا کم از کم یہ اہم آپ نے بات کہی ہے یہ اہم بات کی ہے آگا رفیولہ صاحب آپ اس حکومت کے اندر کابینہ میں تو نہیں ہے مگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز تو سنبھالی ہوئی ہیں جس طرح کہ آن عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کے نتیجے کے اندر کسی کو مصطافی کوئی ہوتا یا آپ کسی کو سیکٹ تو کرتے منیزہ منیزہ دیکھیں میں آپ سے اجازت چاہوں گا دو چیزوں کی ایک تمہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے چیئر میں نے آن ریکارڈ آکے نیشنل اسمبلی پر اس پہ کیٹیگورکلی پولیسی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پنجاب میں ظلم ہو رہا ہے پنجاب میں آپ کو ہر صورت بلکہ بی بی کے اس زمانے کا ایک ریفرنس دیا کہ آلو کی کاش زیادہ ہوئی تو آلو تک بولا لو اور انہوں نے بولا ہم نے فوڈ والوں نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے آپ نے میرے کسانوں کو خوشحال کرنا ہے جب کسان آپ کی بیک بون ہے تو اس کو آپ بیک بون کو آپ ڈیمیج نہ کریں نہ کہ ان کے خلاف کوئی گرفتاریاں نہ ان کے خلاف یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تو آلو صاحب پھر اب کیا ہونا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے میں اس مسئلے کے حل کی طرف جا رہا ہوں نا میں دیکھیں جیسے میرا بھائی آن پپی بڑا سینہ چھوڑا کر کے کسی نو لیگ والے کو بولتا ہے کہ کھاؤ قسم حلف دو کہ تمہارا الیکشن کیسا ہوا ہے ایسا ہی میرا بھائی آن پپی حلف دے ایسا ہی میرا بھائی آن ایسا ہی میرا بھائی آن پپی حلف دے کہ ان کو یہ سارا ریکارڈ کہاں سے ملا کون سا ریکارڈ کس شخص نے دیا تھا اچھا کام کیا تھا ایک اچھا کام تھا جس نے بھی دیا لیکن یہ سوڑا بتائیں گے کہ یہ سہولتگاری کس نے کی میں آپ کو ارس کرتے تھا 34 لاکھ ٹن جو گندو ماہ یہ ریکارڈ پر موجود ہے آگر صاحب جہازوں کا ڈیٹا جو کراچی پورٹس کے اوپر پہلا جو جہاز لگا ہے پہلی اس نومبر کو اس کا نام ہے ٹوسان اس کا ریکارڈ اس وقت کراچی پورٹس سے آپ کو مل سکتا ہے اور جس دین ای سی سی نے اپرویول دیا ہے یہ ساری انفارمیشن یہ تو ریکارڈ بھی چیز ہے میری زندگی گزر جائے گی میں بولوں میرے بھائی کو وہ کونسی طاقتیں جنہوں نے یہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے آپ کو دیا لیکن پاکستان کی قوم کا فائدہ ہوا کہ چور ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کا پیسہ کھانے والے پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی کرنے والے میں آپ کو اس پر خواہلے تسیل کر دوں کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا آپ نے یہ اچھا کام کیا اور حمد والا کام کیا لیکن مجھے یہ پتا چلے کہ میرے بھائی کو اس دور میں کون سپورٹ کر رہا ہے کون اتنی مدد کر رہا ہے کون کر رہا ہے پہلے جو لوگ کرتے تھے وہ تو ہمیں پتا ہے آج کل کون کر رہا ہے اچھا وہ ہمارے ساتھ تو آپ کوئی بھی نہیں ہی ہماری سپورٹ تو ٹوٹ چکی ہے اچھا چلے انہوں نے واضح طور پر آپ کو بتا دیا کہ ان کی سپورٹ ٹوٹ چکی ہے اب جسنا وہ احمد فراد صاحب نے نظم پڑی تھی تو جب بھی کوئی اپوزیشن میں آتا ہے تو احمد فراد کی نظم جو ہے ان کو پڑھنی پڑتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا وقت آئے کہ اپوزیشن میں جو بھی آئے اس کو یہ نظم نہ پڑھنی پڑے